اخت ٹیلی ویژن کے ڈائنگ روم سے آپ کا میز بان سیکندر اقبال آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے دوکسر ہم اپس میسیجز بھی کافی ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں ایک میسیج اور پڑھوں اور بہرحال پروگرام کا وقت تو کافی کم ہے اتنے میسیجز تو ہمارے شامل نہیں کر سکیں گے لیکن یہ کافی اہم سوال ہے اور یہ آپ کی کتابوں سے متعلق ہیں جو آپ نے لکھی ہیں یہ سوال ہمیں کیا ہے محمد حسین صاحب نے کراچی سے ان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی کتابیں جو امریکہ میں چھپی ہیں اس میں ایک کتاب کی قیمت دس سے پندرہ ہزار روپے بندی ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کتابوں کی قیمت میں کچھ کم ہی ہو جائے یہ تو پبلشر کے مجھے یہ نہیں ہے کہ مقصد میں اگر میرے ہاتھ میں ہوتے پھر تو میں نے کمی کیا اگر میں تو ویسا بھی دینا چاہتا تھا تفری لیکن یہ پبلشر کے پاس جب چیزیں چاہیں تو پھر ان یہ کی ہو جاتے ہیں اس میں تو میرا کوئی بھی ایک روپے بھی مجھا نہیں ملتے ہیں وہ شروع میں جو ریالٹی ملتے ہیں وہ دے دیتے ہیں کچھ دائی سے پبلشر جو ریالٹی بھی نہیں دیتے ہیں پاکستان میں جو پبلشر جی محمد صاحب آپ نے ہمیں یہ میسیج ریکار کریا تھا اور آپ نے سس کیا تھا کہ آپ کو ہم ڈاکٹر صاحب سے ضرور یہ بات پوچھیں کہ کیا ان کتابوں کی قیمت کم ہو سکتی ہیں تو جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صامر مصطافر نے آپ کو بتایا کہ کیونکہ کتاب جو ہے وہ رائٹ شہر ہیں اس کے وہ مندقل ہو جاتے ہیں پبلشر کو اور اس کے بعد پھر وہ پبلشر پر ہی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی وہ کیا پرائیس سکتے ہیں کس قیمت پر اس کو مارکٹ میں وہ فروغت کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کتابیں یہاں پر سستی کتابیں ہیں میرے بہت سستی کتابیں وہ لیں یہاں پر کئی بھی بھی کسی اچھی بکسٹور سے لے لیں جی جی اردو میں کافی کتاب ہیں پھر ہمارے ویب سائٹ بھی بھی ہے بکس اس سے بھی جاکہ لوگ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں فری ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں محمد دوسرین صاحب آپ نے سنا رکھر صاحب نے آپ کو معلوماتیں مزید اضافہ کیا کہ اور بھی دیگر سستی کتابیں جو کہ بہت معلومات لیں وہ آپ لے سکتے ہیں پلس آپ ویب سائٹ پر جاکے آپ وہاں سے بکس جو ہیں وہ آپ فری ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس دران میں ہم ساتھ ایک کالر اور شامل ہو گئے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہم اس وقت لائن پر کون ہیں السلام علیکم 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 کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں اور تھوڑے سے ذرہا زورت سے بات کیجئے آپ کی آواز کم آرہی ہے جی میں جبران بات کر رہا ہوں گلشن اکبال سے کون صاحب بات کر رہے ہیں جبران گلشن اکبال سے جی جبران صاحب آپ گلشن اکبال سے بات کر رہے ہیں ڈاکٹر اسمد مسافر یہاں موجود ہیں کیا آپ ہماری سے شیئر کرنا چاہیں گے جی ڈاکٹر سالو سامر صاحب سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں ان کا سٹوڈنٹ ہوں جو ان کے ساتھ میں نے سمدھا لیول 1 سے 4 تک اور ایچ ایم ایس کیا ہے میں ان سے اپنے کچھ ایکسپیرینسز شیئر کرنا چاہوں گا جی جی بنکل میں پہلے تو شکر بزاروں کہ انہوں نے میرا اتنا بڑا مسئلہ جو میرا پرسنل مسئلہ تھا جس کی وجہ سے میں کافی پریشان تھا جو انہوں نے حل کیا سمدھا کے ذریعے کیا مسئلہ تھا آپ کا میں دراصل سی اے کا سٹوڈنٹ ہوں اچھا سی اے کے فیلڈ ایسی فیلڈ ہے کہ وہاں پہ ایک دفعہ بندہ یعنی فرس ٹائم میں کالیفائے یعنی آگے نہیں بڑھتا جی جی تو ان کئی سٹوڈنٹ میں سے ایک سٹوڈنٹ میں بھی ہوں جو یعنی آگے نہ رکاوٹوں کی وجہ سے جی میں کافی دپریشن میں آگیا تھا یعنی پسلے دو تین سالوں سے صحیح میں رکھ رکھ کے آگے بڑھنا تو سر سمجھ سے میرے یعنی میں کس طرح سے ملا کہ میں پیپر دیکھے آیا تھا ریسنگلی ابھی کچھ پین ٹیل ہے تو وہاں پہ پہ پھر وہی مایوسی کی حالت تھی کچھ یعنی کچھ کہہ نہیں سکر رہا تھا بلکل ڈپریشن جیسے کہہ رہا تھا بلکل کچھ نہیں گینا اور خاموش رہنا کسی سے کوئی بات چیت نہیں تو اتفاق سے ان کا یعنی آگے بیٹھا اور ٹی وی دیکھ رہا تھا اتفاق سے ان کا کوئی پروگرام چل رہا تھا تو وہاں میں نے ان کے بارے میں مجھے پتا چلا تو پھر میں ان سے کانٹیکٹ کیا پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ سمجھا ون سے فور کریں اور یہ کریں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے پھر میں ان کے پاس گیا ان سے اپنے یعنی ان کی کلات لی جی بھی تو ماشاءاللہ دوسرے لیول کے بعد جو میرا اتنا بڑا مسئلہ تھا وہ مجھے بالکل ایسا لگا کہ بالکل ختم ہو گیا اچھا تو ہوا یوں کہ کیونکہ مجھے ڈپریشن کے سب سے بڑا مسئلہ تو یہ یہ نا کہ آپ کا سیلس کانفیڈنس بالکل ختم ہو جاتا ہے صحیح آپ کو جو ہے یہ نہیں یعنی آپ کوئی بھی چیز سوچتے ہیں تو سب سے بہلے نماغ میں یہ آتا کہ آپ نہیں کر سکتے صحیح میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ میں جب کوئی چیز بول دوں تو ایسا لگتا تھا کہ میں اب نہیں کر سکتا یہ کیونکہ یہ میں نے بول دیا تو اب نہیں ہوگا صحیح کانفیڈنس کی بھی کمی تھی جی کانفیڈنس کی بھی کمی تھی بلکل کانفیڈنس کی بلکل یعنی ایسا تھا کہ کانفیڈنس بلکل ختم ہوا گا تھا نا یعنی ایک دیکھنے دا مسلسل اگر فیلیرز دیکھے گا جی جی اس کے خطے سے اعتماد ختم ہو جائے گا کہ یار اب میں یہ چیز کر ہی نہیں سکتا صحیح لیکن آگے ایسا ہوا کہ ابھی بلکل میں آپ کے سامنے سے بات کر رہا ہوں گا کہ ابھی کوئی بات بھی نہیں کر سکتا تھا آپ نے اچھا اتنا کانفیڈنس پانشاءاللہ میں کیا تعریف کروں کہ ان کی وجہ سے ہے کہ انہوں اللہ نے ذریعہ بنایا ان کو میرے لئے کہ میں اتنا شعر کر سکتا ہوں اپنی باتیں ہیں اور اتنا کچھ اتنا کانفیڈنس میرے اندر آ گیا صحیح جی آپ نے پھر وہ جو فورت لیول تک آپ نے کر لیا ہے جی میں نے لیول فورت تک کیا ہے اور مجھے ریزرٹ پہلے دو سیوشن صحیح آنا شروع ہو گیا صحیح لیکن آپ اور مزید ہما ساتھ کوئی اپنے ایکسپریئنسز آپ اپنے تجربات کوئی شیئر کریں جب آپ نے فورت لیول کیا اس کے بعد آپ نے کچھ اور لوگوں کو بھی ہیل کیا دیکھیں پہلا تو سب سے بڑا مسئلہ تو میرا تھا جس وجہ سے میں تھا لیکن پھر میں نے جب دیکھا کہ یہ یہ سب مسئلہ خود کے لئے نہیں ہے یعنی جتنا لوگوں کو دوسروں تک پہ آپ ہیلنگ دیں اور جتنا دوسروں کو آپ درست کریں تو ایک تو خود میں وہ تیز آزاتی ہے کہ آپ کو خود میں یعنی ایک کانفیٹنس و ساٹسفیکشن آتی ہے اور دوسروں کو جب علاج کرتے ہیں جی جی ایک آپ کا جو یعنی آپ کو جو یعنی کسی اللہ تعالیٰ نے جو بیجا ہے دنیا میں کہ ایک کام ہے ایک حادثت یعنی دوسروں کی آپ مدد کریں صحیح بات یعنی ہمیں knowledge بھی اس کی کہ ہم دوسروں کو بھی علاج کریں میں نے اپنے بھائی کا علاج کیا ہے کہ یعنی میرے بھائی کو یعنی وہ جو تکلیف ہوتی ہے کبھی کبھی سر میں تکلیف ہو جاتی ہے بھی اس کو جو ہے وہ ہاتھ میں تکلیف یا پیر میں تکلیف ہو جانا تو اپنے بھائی کو میں نے اتنا سے علاج کیا اور ماشاءاللہ ہر بار میں جو نا علاج ہنڈڈ پرشنٹ سامنے آتا تھا پانی کو انرجائز کرنا ہے جو انہوں نے بتایا کہ پانی کو انرجائز کر دو رومز کو انرجائز کر دو نیگیٹویٹیز تمام ختم ہو جائیں گی وہ سب کیا اپنے گھر میں کیا دوسروں کے ہاں جا کے کیا تو ماشاءاللہ سب کا ریسپونس ایسا تھا کہ سب وہ لوگتے ہیں کہ ہاں اب اس طرح کی کوئی چیز ہمیں محسوس نہیں ہوتی یعنی آپ خود کو بھی ایک سائٹس ایکشن ہوتی ہے اور دوسروں کے ہاں بھی آپ کو جب دوسروں کو لگتا ہے دوسرے خوش ہوتے ہیں کو دلی خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے اور آپ بھی کام کر رہے ہیں اور آپ ڈاکٹر سامد مسافر کا جو ایک مشن ہے انسانیت کی خدمت آپ اس کو جاری رکھئے گا اور جبران آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں کال کیا اور ہمارے اس پرگرام میں شامل ہوئے اپنے تجربات اپنے ایکسپیئنسز ہمارے ساتھ شیئر کیے بہت شکریہ آپ کا بالکل اللہ حافظ اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب یہ بھی آپ کے سٹرنٹ تھے جبران اور انہوں نے فورت لیبل تک آپ کے پاس سامدہ ہیلنگ انرجی حاصل کیا پھر اس کے بعد ناخذ یہ ایک اس کیفیت سے باہر ہے جو ایک ڈپریشن کی اس کیفیت تھی بلکہ انہوں نے پھر ابھی دوسروں کو بھی یہ ہیل کر رہے ہیں گھروں کو انرجائز کر رہے ہیں تو اس حوال سے اچھا جو یہ گھروں کو جو انرجائز کہہ رہے ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کسی ایک پرگرام میں اس جیکل کیا تھا کہ میں کیونکہ اس وقت ہمیں شاید ہم بات کر رہے تھے سامدہ ہیلنگ کے بینیفٹس کے والے سے تو گھر کو بھی انرجائز کیا جا سکتا ہے دفاتیر کو بھی انرجائز کیا جا سکتا ہے تو میں نے یہ بھی شاید اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ جب بھی میں کبھی آپ کے پاس آپ کے آفیس میں آیا ہوں تو وہاں کے ایک عجیب طرح کا ایک سکون سا فیل ہو رہتا ہے ایک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اب فکر نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو یہ جو گھر کو انرجائز کر لیتے ہیں دفت طرح کو انرجائز کر لیتے ہیں تو یہ صرف ایک بار کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد یہ بڑی دیر تک یہ اس کے انرجی برخواہ رہتی ہے ختم ہوتی ہے سا فیصد ختم ہو جاتے ہیں صرف یہ ایک دفعہ کرنا پڑتا ہے اور یہ اس کی جو پھر جو پاور ہے جو انرجی ہے تو وہ پھر وہ تعدیر وہ انرجائز جی رہتے ہیں انرجائز دیتے ہیں تاہیات انرجائز دیتے ہیں بلکل تو ہمیشہ کے لئے انرجائز دیتے ہیں لیکن فریش کرنے کے لئے تھوڑا بہت اگر ہم اس کو فریش رکھنے کے لئے تو کچھ عرصہ ہم بعد ہم پھر دوبارہ اس کو انرجائز کر سکتے ہیں چند مینے بعد یا چند دن بعد یا چند مقصد چند ہفتے بعد بھی ہم اس کو انرجائز کر سکتے ہیں موسیقی